آرڈنری پیپل، دے سیو منی ٹو پارٹی بٹ ایکسٹر آرڈنری پیپل، دے سیو منی ٹو بیلٹ گریٹ ایمپائر یہ کہاوت دوبائی کے پرائم منسٹر شیخ محمد بن راشد کی ہے نائنٹین نائنٹی میں ایک ایسی جگہ جو بلکل بنجر تھی جہاں پانی تک نہ تھا چاروں طرف بس ریگستان تھا آج کی ڈیٹ میں ایک ایسی جگہ بن چکی ہے جس نے دنیا کے تمام شہروں کو بیچھے چھوڑ دیا ہے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ دوبائی کے پاس اچانک سے اتنا بیسہ کہاں سے آ گیا اور دوبائی اچانک سے third most traveled country کیسے بن گئی دوبائی کے پاس نہ تو اپنا کھانا ہے نہ اپنا پانی ہے نہ اپنے منرلز ہیں اور نہ ہی اپنا گولڈ ہے لوگ سوچتے ہیں کہ دوبائی کے پاس اتنا بیسہ آئل کی وجہ سے آیا لیکن سچ تو یہ ہے کہ آئل کا ریوینیو دوبائی کا صرف ایک فیصد ہے شیخ محمد بن راشد یہ دوبائی کے وزیراعظم تھے انہوں نے دوبائی کی ایکانومی کو آئل بیسٹ ایکانومی سے ہٹا کر ٹوریزم بیسٹ ایکانومی بنا دی آج دنیا کی سب سے بڑی امارت برش خلیفہ دوبائی میں واقع ہے دنیا کا سب سے بڑا مال مال آف دوبائی ہے دنیا کا اکیلا سیون سٹار ہوتیل وہ بھی دوبائی میں واقع ہے اس کے علاوہ اگر آپ دوبائی میں کوئی گندی گاڑی لے کر گھومیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ سے دو سو درہم خود با خود کٹ جائیں گے دنیا کا سب سے بڑا باغیچہ دوبائی میریکل گارڈن ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ریگستان میں باغیچے بنا دیئے دنیا کا سب سے اونچا فائف سٹار ہوتیل بھی دوبائی میں واقع ہے دنیا کی سب سے بڑی گولڈ کی مارکٹ بھی دوبائی میں واقع ہے شیخ محمد بن راشد ڈیزنی لینڈ کے پاس گئے کہ دوبائی میں بھی ایک ڈیزنی لینڈ بنایا جائے جو امریکہ کی ڈیزنی لینڈ سے بڑا ہو ڈیزنی لینڈ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ امریکہ سے بڑا ڈیزنی لینڈ نہیں بنایا جا سکتا محمد بن راشد نے دوبائی میں ڈیزنی لینڈ سے تقریباً ڈھائی گناہ بڑا ڈبائی لینڈ بنوایا ڈبائی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ ایتھولٹی ڈبائی نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اب ہم ایک ایسا ڈرون بنانے جا رہے ہیں جو پیسنجر کو اپنے اندر بٹھا کر ڈیٹھ سو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے اڑے گا اگر ہم پاس پر نظر ڈالیں تو اٹھارہ سو بیس میں دوبائی کچھ بھی نہیں تھا الگ الگ شیخ اپنے ایریا کو رول کرتے تھے اور اس ایریا کو شیخ نم کہا جاتا تھا آج جو دوبائی ہے وہ مچھواروں کا ایک گاؤں تیل نکلا تو شیخ محمد بن راشد نے وہ سارا پیسہ انفرارسٹرکچر پر لگا دیا انہوں نے بحری جہازوں کے رکنے کے لیے ساحل سے سمندر کو بھی گہرا کروایا تاکہ بڑے جہاز یہاں آ سکیں جب بڑے بحری جہاز وہاں آنے لگے تو دوبائی میں بحری جہازوں کی ریپیرنگ کے لیے دوبائی ڈرائی ڈاک بنوایا گیا جب یہ ساری چیزیں بن گئیں تو دوبائی آہستہ اہستہ ترکی کرنے لگا اور پھر ایسے وقت پر جب بہت زیادہ بحری جہاز پورٹ پر آ رہے تھے تو پورٹ پر پیسے اور بڑھانے کی وجہے شیخ محمد بن راشد نے جیبل علی پورٹ کو کمرشل فری زون اناؤنس کر دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس پورٹ سے جو کوئی شپ گزرے گا اسے کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا ان کے اس فیصلے نے دوبائی کو بہت زیادہ فائدہ دیا اور یہ روٹ سب ملکوں کے لئے فیوریٹ روٹ بن گیا دوبائی کی جیڈی بی کا تقریبا چوبیس فیصد یہی سے آنے لگا اور دوبائی تیزی سے ترکی کرنے لگا انہوں نے دوبائی ٹین ایکس لاؤنچ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر چیز کو دس گناہ بڑھا کر پیش کیا جائے ہر چیز کو دس فیصد بڑھا دس فیصد تیز اور دس فیصد ایفیشنٹ بنا کر پیش کیا جائے دوبائی میں آٹومیٹک پولیس ٹیشنز بنوائے گے ان پولیس ٹیشنز میں ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں ہم اپنی ایف آئی آر وہاں جا کے درج کریں گے اور اگلا پروسیس وہ مشین خود کر دے گی دوبائی کی پولیس دنیا کی واحد پولیس ہے جن کو سوپر کارز دی جاتی ہیں موسیقی